اسلام علیکم آل فرینڈز آج کا ہمارا دراز کے پارسل کیوں پر یہ دیکھیں آپ یہ درازواروں نے ہمیں پارسل پیٹھے ہیں اور یہ انہوں نے ہمیں گفٹ کی ہے کیونکہ ہم مطلب کے جو دراز کی ہے پہ اندر سے ڈیفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ ہم ارڈر کرتے رہتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو آج گا ہم جو بلاد ہے وہ اس کی پر بنائیں گے اور اس کے بارے ہمیں انبوکس کریں گے تھوڑا سمائنے کھولا ہے میں نے کہا میں دیکھ لوں آیا کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی پھولوں گا جو اس کے اندر پارسل ہے اور دیکھتے ہیں انہوں نے کیا پیٹھے ہیں تو اس کے بالکل زیرو چارجے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمیرے پر یہ ہے یہ اس پلیس کے پر دیرو دیرو لکھا ہوئے سارا ادھر اس کی جو مطلب بے چارجے ہیں تو کوئی بے چارجے ہیں تو اب دیکھتے ہیں میں اس کی انبوکس کرتا ہوں کہ اس کے اندر ہے کیا چیز تو یہ انہوں نے دے جائے ہیں بسا یہ بلکل مطلب میں نے کھولا نہیں ہے اس کو اب اللہ ہی جانے اس میں کیا چیز ہے بارا دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا اس میں دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا اس کے پر کھول گیا ہے چیز ایک ٹوائل ٹائپ ہے کھلونا ہے کوئی اب یہ نہیں پتا یہ کھلونا ہے کس ٹائپ کا یہ سارا بوکس ہے اس کو کھولتا ہوں گیفٹ گیفٹ ہوتا ہے چاہے دس روپے ہوں جو ہمیں سکول میں مطلب کہ پرائز ملتا ہے دس روپے کا پانچ روپے کا بھی مل جاتا تھا سکول ٹائج میں اب تو ماشا لاب یونیورسٹی میں آگئے ہیں لیکن گیفٹ گیفٹ ہوتا ہے اس کی ویلی ہوتی ہے چاہے جو بھی ہوتی ہے ایک ہے یہ میں دیکھوائے ہے اس کی کارٹون آپ نے دیکھتے ہوگی بہت ہی اچھا کھلونا ہے بہت ہی شکلونا ہے مجھے یہ بڑے پسانتی میں نے کارٹون دیکھیں اس کو کہتے ہیں لکھو ہوتی ہوگا بلیڈز اس کو کہتے ہیں بلیڈز یہ ہے ایک بلیڈ ہے یہ لٹو ٹائپ ہوتے ہیں ہم یہ سارا کھوڑ رہے ہیں یہ اس کا سٹکرز بھی ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد یہ میٹل ہے سارا یہ اس کے سکریو ہے اس کو میں بھی بناوں گا اور میں سارا کروں گا یہ بڑے مزید کی چیز ہے بڑے مزید یہ اس کی مشین ہے جو اس کو ادھر فیٹوں تھے اس کے اندر اس کو پیسٹ کرتی ہے اور سارا نیچی آتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ایک وائر ٹائپ ہے جو مطلب ہم ایسے کارک اس کو کھول کھینچتے ہیں یہ کھلے گا اور یہ بھی اس کے ساتھ چیزیں ہیں ساری جوپ اس کے ساتھ فیٹوں ہی ہیں مجھے اس کو پیسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا میں آپ کو یہ سارا پیسٹ کر کے بتاؤں گا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جی تو انبوکسیں کا ہم نے کارلی تھی اس کے بعد ہم اس کو اس کا جو ڈیزائن ہے اس کو فیٹ کرتے ہیں یہ چلتا کیسے ہے یہ بلے گا کیسے تو یہ ہمارے پاس بیسکلی دو میٹل بلیٹس ہیں ان کو ہم نے اس طرح سیٹ کر رہے ہیں کیمرہ آپ اوپر لے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک ہمارے پاس یہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ییلو ہے ییلو بلاسٹیک کی ایک ہمارے پاس گریپ ہے یہ گریپ اس کے اندر فیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں تین گریپ سے در بن گئی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک سکریو ہے جو سکریو ہوں اوپر سے رچیں گے خوش اس طرح سے اور یہ اس کا یہ جگہ اس کو ادھر سے یہ اس کے ساتھ فیٹ کریں گے تو اوپر سے ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اس کی میکنٹ فٹنگ بنا رہا ہوں جیسے فٹنگ کیسے ہوگی اس کو دیکھیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارے پاس یہ سکریو ڈرائیور ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سکریو ڈرائیور کو کام کرے گا کیسے کرے گا وہ بتاتا ہوں آپ میں اس کو اندھر ڈال کی پہلے ہاس اس کو ٹھیک کروں گا پھر میں سکریو سے کام کروں گا یہ سکریو ہے اور یہ دیکھنا ہے یہ ٹائٹ ہو رہے سارا یہ دیکھیں یہ کھولے گیا بھی سہی در سے ٹائٹ بھی ہوگا یہ کھول رہا ہے ٹائٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی ایک کرییٹیو شیپ آگئی ہے اور یہ جو اس کا یہ جو اس کا پارٹ ہے تو یہ اس کو سپننگ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو اس کو ہم یہ در اوپر آکے فٹ کریں گے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو فٹ کرنا سمجھنا بڑھتا ہے پہلے میں نے بھی اس کو پہلے بنایا ہوگا ہے اس لئے میں بنا لیا ہے یہ ادھر پھٹ ہو گیا اس کی کھولے سوڑ ٹائٹ کروں میں میں یہ ٹائٹ ہو گیا یہ اس کے ساتھ دو ایکسپرا جینئی تھی ان پارٹ سے یہ بھی ادھر ہی لگیا اب یہ اس کی ایک کرییٹیو شیپ بن گئی ہے یہ ہمارے پاس ایک بلیڈ بن گئی ہے اس کا کافی بلیڈ ہے اس کے بعد یہ اس کی مشین ہے جو اس کو سپننگ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے یہ اس کی بھائی نے ساتھ جس کی وجہ سے یہ سپنن رہت ہے یہ جس ہم اس کو گھلاریں گے گے گزر گئی اور اس کو ہم ادھر پھٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ یہ اس کے جو جو بریپر ہیں یہ بریپر اس کے اندر جائیں گے ایسے جی ایسے پھٹ ہو گئے گا اب اس کو ایسے رکھ کے ہم اس کو سپنن کر رہیں گے کچھ اس طرح سے ادھر سے جیسے ہم کو ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ادھر سپنن کر رہے یہ تو مطلب بسر ہے بسر کی اوپر لیکن اگر ہم اس کو فارس کی پر سپنن کریں گے تو یہ کافی ٹائم تک سپنن کرتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا مطلب کے ٹوئے بہت ہی اچھی چیز ہے میں آپ کو فارس کی پر بھی سپنن کر کے دیکھاؤں گا پھر اس میں لائٹنگ والے بھی ہوتے ہیں کافی مطلب یہ اچھے اچھے آجاتی ہیں میں آپ کو سپن کرنے لگوں گا اب آپ اس کو فارس کی پر سپن کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی سپیڈ کی ساتھ سپن ہو رہے اب یہ تھوڑا سا چلا گیا ہے دوسری سائیڈ میں جیوان کے باس جیوان سا ٹکرا رہے ہیں تو اس کی جو سپننگ ٹائم ہے یہ بہت ہی سپن کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لئے ہیں ہماری گوڈ سپننگ ہماری گوڈ سپن کریں 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 ہماری گوڈ سپن کریں